تو 132 سال پرانی کانگریس پارٹی جس کے نیا دھکش کے لیے راہل گاندھی نے نامانکن داقل کر دیا ہے ایوی پی نیوز پر یہ بڑی کورج دیکھ رہے ہیں آپ کانگریس دفتر سے میرے ساتھ موجود ہیں میرے سہیوگی ابحسار شرماؤں اور ساتھ ہی ایوی پی نیوز کے سپیشل سٹوڈیو میں میری سہیوگی جوتی تنجب حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جوتی بتا رہے ہیں کس طریقے سے کانگریس کا اتحاص رہا ہے گاندھی نہرو پریوار کی پانچوی پیڑھی اور گاندھی نہرو پریوار کی یہ چھتی شخصیت جس کے ہاتھ میں اب ہوگی کانگریس کی کمان جوتی جیہاں بلکل صحیح کا رومانہ آپ نے بہت شکریہ آپ کا تو دیش کے سب سے پرانی راجنیتک پارٹی ہے کانگریس پارٹی جس کے لیے آج کا دن بہت ہی اہم رہنے والا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ادھاکش پرک پر نہرو گاندھی پریوار کے کون کون سے شخص اب تک رہے ہیں 1885 میں کانگریس پارٹی کے ستھاپنا ہوئی تھی اے او ہیوم نے کی تھی اور اس کے بعد سے کانگریس میں نہرو گاندھی پریوار کے کئی چہرے آئے جنہوں نے کانگریس کا ادھاکش پت سبالہ 43 سال ادھاکش پت پر نہرو گاندھی پریوار کے چہرے ہم نے دیکھے ہیں اب ایک اور چہرہ دیکھیں گے 1919 میں موتیلال نہرو کانگریس کے ادھاکش بنے تھے اور اس کے بعد آپ کو بتائے جو سلسلہ شروع ہوا 1928 میں موتیلال نہرو دوبارہ کانگریس پارٹی کے ادھاکش بنے اور اس کے بعد خود آپ کو یہ بتا دے کہ 1939 سے 1930 میں جوہلال نہرو کانگریس پارٹی کے ادھاکش رہے تو یہ سلسلہ کافی لمبا اور ابھی تک چلتا آ رہا ہے 1936 سے 1937 میں پھر سے نہرو نے کانگریس کی کماند تھامی تھی اور اس کے بعد آپ کو بتائے کہ 14 سال بعد 1951 سے 1954 تک نہروہ ادھاکش پت پر رہے کانگریس پارٹی کے اور 1979 میں اندرہ گاندھی نے ادھاکش پت سمالا اور اس کے بعد اس ادھاکش پت کو اندرہ گاندھی نے سمالا تو پھر اندرہ گاندھی اس کے بعد بھی ادھاکش پت پر رہی 1978 سے 1984 تک کا بھی جو کاریکال رہا وہ اندرہ گاندھی کی ادھاکشتہ میں ہی کانگریس پارٹی نے دیکھا اور اس کے بعد راجیو گاندھی سامنے آئے 1985 سے 1991 تک راجیو گاندھی نے پارٹی کی کماند سمالی پارٹی کا کام کاز دیکھا پھر سونیا گاندھی نے 19 سال اب ہو چکے ہیں سونیا گاندھی کانگرس پارٹی کی ادھیاکش ہے 1998 سے لے کر ابھی تک اور اب کانگرس پارٹی جو کی 132 سال پرانی کانگرس پارٹی ہے اسے نیا ادھیاکش ملنے جا رہا ہے راہل گاندھی کے روپ میں اور اس وقت آپ کو بتا دیں 24 اکبر روڈ پر گہمہ گہمی کافی زیادہ بڑی چڑی ہے کیونکہ وہیں پر ہی موجود ہیں کانگرس کے ابھی موجودہ ادھیاکش جو ادھیاکش بننے جا رہے ہیں ابھیساز شرما موجود ہے ہمارے ساتھ وہاں سے ابھیساز over to you بہت بہت شکریہ آپ کا جوتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے بس کچھ دیر پہلے راہل گاندھی پہنچے مگر پہنچنے سے پہلے وہ راج گھاڑ گئے تھے پور پردھان منتری من محن سنگھ سے جو کی یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ ہی پرنہ مکھر جی سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی مگر چرچہ لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہی تھی کہ گیارہ بچ کر سنتیس منٹ پر مہت ہے گیا گیا ہے ان کے نامانکن داخل کرنے کا اس کو لیکر کیا ہے ستھتی میرے ساتھ آنکت گفتہ موجود ہے آنکت یہ مجھے بتائیے پہلے بات تو یہ پرکریہ کیا ہوتی ہے کیا یہ سمبھو ہے کہ گیارہ بچ کے سنتیس منٹ پر ہی نومینیشن فائل ہو جائے کیونکہ خبریں تو آ رہی ہیں کہ یہ پرکریہ شروع ہو گئی ہے جب بلکل پرکریہ شروع ہو گئی ہے اور گیارہ سنتیس کی چرچہ پچھلے دو تین دنوں سے میڈیا میں تھی چل رہا تھا کہ گیارہ بچ کے سنتیس منٹ پر نامانکن داخل ہو گا لیکن جیسا آپ نے بھی ذکری کیا پرکریہ شروع ہو گئی ہے اور فیلحال سیوگی کیمرا پرسن سچین کپور کے مطلب سے ہم دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اگر سمبھو ہوگا کہ سامنے جس روم میں پریس بریفنگ ہوتی ہے اس روم میں ہی نامانکن کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے اور باقاعدہ وہاں پر پرکریہ یہ ہوگی کہ جو الگ الگ ڈیلیگیٹس ہیں جن کا دست دست کا گروپ ہوگا ان کی طرف سے جو ایک نامانکن پتر ہوگا وہ فائل ہوگا کیونکہ آپ کو اگر ادھیاکش پتلے نامانکن داخل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے دس ڈیلیگیٹس کا سمرتن چاہیے ہوتا ہے اور یہ وہی مدہ ہے جو کہ شہزاد پونہ والا کے ساتھ میں جڑا تھا جیسے انہوں نے سوال کھڑا کیا تھا تو یہی کہا گیا تھا وہ تو ڈیلیگیٹس ہی نہیں ہے کیا ان کے سمرتن میں ڈیلیگیٹس آئیں گے تو اس وجہ سے وہ دس ڈیلیگیٹس کا بھی یہاں پر مہتو ہے اور ہم یہ بتا دیں کہ جب سونیا گاندیا درکش بنی تھی اس وقت 56 نومنیشن پیپرز فائل ہوئے تھے پورے دیش سے اس بار شاید اس کا بھی ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے 955 سو تک پہنچنے کی بات کی جا رہی ہے جی قریباً 90 کی بات ہو رہی ہے کیونکہ 900 ڈیلیگیٹس ہوں گے جو یہاں پر آئیں گے جیسے کی جو امید جتائی جا رہی ہے تو 900 ڈیلیگیٹس آئیں گے اور دس دس کا اگر ڈیلیگیٹس کو سیٹس میں بات لیا جائے تو 90 بنتے ہیں تو سمحفتہ جو سونیا گاندھی کا ایک ریکارڈ تھا اس کو توڑنے کے لیے بھی اس طریقے کی چرچہ چل رہی ہے اور فیلحال اب یہاں پر ہمیں ایک بار پھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر اچانک کھلچل شروع ہوئی ہے سمحفتہ انکیت گوپتہ اس وقت کی بڑی خبر راحل گاندھی نے نامانکن پرچہ داخل کر دیا ہے جانکاری جو سامنے نکل کر آ رہی ہے اس کی مطابق راحل گاندھی نے نامانکن پرچہ داخل کیا ای بی پی نیوز پر یہ سب سے بڑی کوریج راحل گاندھی کے نامانکن پر دیکھ رہے ہیں آپ ادھیاکش پت کے لیے کانگرس پارٹی کے راحل گاندھی کا نامانکن کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا راحل گاندھی کس طریقے سے کانگرس دفتر پہنچے ان کے ساتھ کانگرس کے تمام ورشت قدعور نیتا جو کانگرس دفتر کے بھیتر موجود یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور اب جانکاری یہ آ رہی ہے کہ راحل گاندھی نے پرچہ داخل کر دیا ہے کچھ ہی دیر پہلے یہ پرکریاں شروع ہوئی تھی جب راحل گاندھی نے ہستاکشر کیا تھا پرستاوک وہاں پر موجود تھے الگ الگ ڈیلیگیٹز جنہوں نے پرستاوک یہ رکھا ہے اور اس وقت راحل گاندھی نے پرچہ داخل کر دیا ہے ابھی سار بلکل انہوں نے پرچہ داخل کر دیا اور پور پردھان منتری منمون سنگھ وہاں موجود تھے میں اپنے سواتہ پرنے کو یہاں بلانا جاؤں گا پرنے جب انہوں نے نامانکن داخل کیا تو پارٹی کے کون سے آنے نیتا موجود تھے دیکھیں پارٹی کے ورش نیتا وہاں پر موجود تھے اس میں منموہن سنگھ پورو پردھان منتری وہ بھی موجود تھے اور اس کے علاوہ پارٹی کے جو مہا سچب ہے احمد پٹیل بھی اس سمیں پر وہاں پر موجود تھے جنہوں نے یہاں پر پہلے انہوں کا استقبال بھی کیا انہوں کا سواغت کیا اور انہوں کو اندر لے کے گئے اور جو پوری پرکریہ ہے وہ شروع ہوئی ہے اور اب سب سے مہتپورن بات یہی کہ آج شام ساڑھے تین بجے تک کا وقت ہے ابسار جب کونگریس پارٹی کے کوئی بھی کینڈیٹ کوئی بھی وقتی ادھی چاہتا ہے تو اپنا نامانکن داخل کر سکتا ہے جس کی سنبھانہ فیلحال دور دور تک نظر نہیں آتی اور دیکھیں اس کو سمجھنا ہوگا بے شک کونگریس یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ ایک پاردرشی پرکریہ ہے کوئی بھی چنوٹی دے سکتا ہے تین ہزار ڈیلیگیٹس میں کوئی بھی چنوٹی دے سکتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ پچھلے انیس سال میں جس طرح کی سنسکرتی یہاں ہے کونگریس کے اندر اس کے چلتے کوئی نہرو گاندھی پریوار سے جڑے صدس کو چنوٹی نہیں دے رہا ہے جیتیندر پرساد وہ آخری شخص تھے اور انہیں صرف ایک پرتشت ووٹ ملا تھا اور ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر منمون سنگھ پریوار میں آنن شرما موجود ہیں اس کے علاوہ اکھلیش سنگھ بھی موجود ہیں اور احمد پٹیل بھی ہیں پور پردان م confessری منمون سنگھ کو آپ دیکھ پا رہے ہیں نمان کے ساتھ موجود ہیں جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی وہاں موجود تھے جب نامانکن بھرا گیا تھا احمد پٹیل بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ہی آنن شرما بھی تصویروں میں آپ اگر دیکھ پا رہے ہیں پور پردھان منطری منموہن سنگھ جو ہے وہ یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں تو نامانکن کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے راہل گاندھی کی طرف سے اور اب جو ہے پور پردھان منطری منموہن سنگھ یہاں آ رہے ہیں ہم تصفیریں دیکھ رہے ہیں پور پردھان منطری منموہن سنگھ میڈیا کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کیا کہیں گے فرحال جانکاری آپ کو یہ دے دیں کہ ساڑھے تین بجے تک کا وقت کسی اور نے اب تک پرچہ داخل نہیں کیا ہے نامانکن نہیں بھرائے اور ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ کانگریس کے ادھیکشپت کے لیے راہل گاندھی اکیلے دھاوق ہیں تاج پوشی کا موقع ہے یہ محض راہل گاندھی کے لیے ساڑھے تین بجے تک کا پھر بھی انتظار کرنا ہوگا کیونکہ اب چارک طور پر وقت شام ساڑھے تین بجے تک کا ہے جب کوئی اور اپنا پرچہ داخل کر سکتا ہے اس پر کے لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ شہزاد پونہ والا کچھ دیر پہلے جو آ کر کہہ رہے تھے کہ دمی کانڈیڈیٹ کو انتظار سکتی ہے کیا ایسا کچھ ہوگا میک پکڑ لو سکتا دے تو سیرادت والی کو میک دے تو یہی پر یوی here's just your high denomination папر سیرا راہل گاندھی کے نامانکن کے کاغذار داخل کردیے گئے سیرا راہل گاندھی کے نامانکن کے کاغذار داخل کردیے گئے راہُلگرن اسکاند کا سکتا ہے راہل گاندھی نے اپنا نامانکن داخل کر دیا ہے دھیاکشپت کے لیے 19 سال تک سونیا گاندھی کانگریس کی ادھیاکش رہی ہیں اور کانگریس کی طرف سے امید یہی جتائی جا رہی ہے کہ اسی پرمپرہ کو اب راہل گاندھی آگے بڑھائیں گے سونیا گاندھی کے اترادھیکاری بن کر راہل کے نامانکن کے موقع پر بولے منموہن سنگھ راہل کے نامانکن کے موقع پر منموہن سنگھ بولے سونیا نے پچھلے 19 سال سے کانگریس کا نیترتف کیا ہے اور اب راحل کانگریس کی اس مہن پرمترا کو آگے بڑھائیں گی